اللہو 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 وہ ہمیشہ کے لئے مر گئے کہ جنہوں نے اپنے لئے زندگی گزاری آج کوئی نام پوچھنے والا نہیں ہے ان کا اندھیروں میں چلے گئے منوخاک کے نیچے چلے گئے کوئی نے پوچھ رہا کون پوچھنے والا ہے بڑے بڑے سیٹ آئے اور چلے گئے ہر دور میں آئے لیکن زندہ کون ہے ایکزس کون کر رہا وہ ہی کر رہا ہے ایکزس کہ جنہوں نے کربلا کے لئے کام کیا دین کے لئے کام کیا کل میں نے کئی مثالیں دی تین دن سے مسلسل بول رہا اور اس کا پہلی چیز اس جذبے کو پیدا کرو اس فیلنگز کو پیدا کرو یہ جذبہ پیدا ہونا یہ ہمارے یوت میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہے میں بزرگوں کو نہیں بول رہا ہوں بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ جذبہ کتنے لوگوں ہیں کبھی رات میں سوتے ہیں جب بستر کے اوپر تو کبھی سوچتے ہیں کہ یار مجھے کوئی موقع ملے کام کرنے کا ہم سنتے میر جمیر صاحب نے کام کیا بزر نے کام کیا سلمان نے کام کیا ان لوگوں کا نام لیتے سوچتے خوش ہوتے صرف خوش ہونا نہیں ہے ان کی صحت پر چلنا ہے جب تک ہم کچھ کریں گے نہیں تو کیسے لائف گزرے گی آپ مثال کی طور پر دنیا میں بھی اگر آفیسز میں کام کرتے ہیں صرف ایک ٹریک پر چل رہے ہیں آفیسز کے لیے اگر آپ پروڈیکٹیو نہیں ہیں تو کیا ہوتا پہ نکال دیتے ہیں جب تب کام نہیں کرتے صرف تم اپنے لیے سوچتے دنیا میں جب ہماری یہ فیلنگز ہیں تو اسلام بھی یہی بول رہا اس جذبے کو پیدا کرو اس فیلنگز کو پیدا کرو اس احساسات کو پیدا کرو یہاں پہ پنچ ہونا پنچ ہونا تکلیف ہونا کہ میں نے اتنی لائف گزر گی میں نے کیا کیا اسلام کے لیے ایک ہزار واقعات آپ اس بی بی کا ذکر کرو کہ جس نے ایسے موقع پہ کام کیا رزق حلال مسلسل چل رہا نا ایک ایسے موقع پہ کام کیا کہ جس سے زیادہ دولت منت خاتون پورے میڈلیسٹ میں نہیں تھی میڈلیسٹ میں اتنی دولت کے بعد اتنے پہ ملکت الارب تھی اسلام نہیں آیا اسلام آنے سے پہلے ملکت الارب تھی اسلام آنے سے پہلے اسلام نہیں آیا غور سے سنو اسلام میں یہ جذبہ بتا رہا کہ بی بی کے فیلنگ وہ بی بی پر پوری تقریر نہیں کر رہا میں خلی بتا رہا آپ کو کہ وہ فیلنگز پیدا کرنا عورتوں میں بھی یہ فیلنگز پیدا ہوں کہ میں اپنی اولاد کو امام کے لشکر کا سپاہی بنانا ہے مجھے مجھے کربلا والوں کے لئے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کیوں اسلام نہیں آیا صرف کفر کا زمانہ سارے دشمن کوئی لا الہ الا اللہ بولنے والا ظاہری طور پر کوئی غور سے سنو ظاہری طور پر کوئی نہیں تھا اوپن لی کوئی نہیں بولا تھا لا الہ الا اللہ سب بود پرستے سوائے چند کے ایسے ماحول میں کسی کو یہ معلوم بھی نہیں تھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے پلیز ایک ایک جملہ گوھر سے سنو ابھی دنیا کو معلوم نہیں تھا عام طور پر نائنٹی فائیڈ نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پرسن لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے سوائے چند ایسے ماحول میں اتنی ڈالر کو حاصل کیا کہ رچس لیڈی بن گئی ملکت والا عرب اور پورا دشمن بولتا تھا پورے دشمن اس وقت تو سب کافر و مشاقین تھے ان لوگوں کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ یہ صدیخہ ہے یہ طاہرہ ہے دوستو دوستو دشمن بولے صدیخہ تو ایک بات کا پتہ چل گیا کہ چاہنے والے جو امام کے چاہنے والے ہوتے وہ سج بولنے والے ہوتے طاہرہ پائس لیڈی تھی یہ دونوں الخاب بی بی زہرہ کے ہیں لیکن پہلے ان کی ماں کو دیا گیا یہ پہلے ماں کے الخاب تھے ماں کے ٹائٹلز تھے اور دینے والا کون تھا دشمن دے رہا تھا کہ یہ طاہرہ ہے انہیں پاک اور پاکیزہ پائس لیڈی ہے صدیخہ آنیسٹ ہے سج بولنے والی ہے پتہ چل گیا کہ علی والے سچی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو ان کو ٹائٹلز تھے میں ان کی پوری ہسٹری نہیں پڑھا میں آپ کو خالی بتا رہا وہ جذبہ وہ فیلنگز تو اتنی دولت اتنی دولت اتنی دولت تھی کتنی تھی کہ ستر ہزار آج کی لینگویج میں بول رہا آپ کی لینگویج میں بول رہا کہ ستر ہزار اون تھے کیمل ایک کیمل آج کی ایک مرسیڈیز ٹریلر کارڈ سمجھے ایک ٹریلر کیوں اس زمانے میں کیمل کے ایک اونٹ کے اوپر لوگوں کے جھگڑے ہوتے تھے ایک اونٹ اگر کسی کے پاس ہو تو بہت پیسے والے مانے جاتے تھے اونٹ ان کے لئے سب سے بڑی چیز تھی موڈ آف ٹرانسپورڈیشن جو تھا اس زمانے میں سامان جب ادھر سے ادھر جاتا تھا کارگو ائرکرافٹس تو نہیں تھے ایلائن جو ہوتا تھا ادھر سے ادھر ٹرانسپورڈ جو ہوتا تھا وہ اونٹ کے ذریعے ہوتا تھا تو اونٹ ان کے لئے سب سے بڑی چیز تھی کیمل اگر کسی کے پاس ایک دو تین چار دس بیس ہو جائے تو بڑا آدمی تھا بہت بڑا آدمی ستر ہزار کسی کے پاس سیونٹی تھاؤزن نہ اس زمانے میں انٹرنیٹ تھا نہ ٹیلی فون تھا نہ وائی فائی تھا کیا بول رہا ہوں نہیں بولوں گا اس پہ بھی بولنا ہے آج نہیں کل کچھ نہیں تھا نہ کوئی ٹیلیکس تھا نہ فیکس تھا کچھ بھی نہیں تھا کمیونکیشن کا کچھ تھا ہی نہیں سسٹم آپ کہاں تھی مکہ کے اندر تھی آپ کا بزنس کیسا تھا پورے میڈی لیس میں آپ کا بزنس تھا چوبیس گھنٹے آپ کے کاروان سا آپ کے جو خافلے ہوتے تھے بزنس کے اور چوبیس گھنٹے ٹرابل کرتے تھے کبھی سیریہ میں کبھی یمن میں کبھی ایران میں کبھی ایفریقہ میں سنٹرل ایفریقہ ایجیپٹن جا رہا پورے چوبیس گھنٹے آپ کا بزنس چل رہا اور آپ مہم بیٹی جوی مکہ میں یار یہ سوچو کہ کچھ نہیں ہے کوئی کمیونکیشن نہیں ہے کوئی ٹیلی فون نہیں ہے ظاہری طور پر حلال حرام معلومی نہیں لیکن اس کے بعد اتنی ذہانت سے کاروبار کیا اتنی انٹلیجنٹ لیڈی تھی معمولی بات نہیں ہے انٹلیجنٹ ہونا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بی بی کی شادی پہلے ہوئی تھی اور بی بی کا ویڈو تھی جب اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی یہ مسلمانوں کی روایتوں میں ہیں مسلمانوں نے جب تاریخ لکھی اس میں یہ لکھا کہ بی بی کی شادی ہوئی تھی بعد میں اللہ کے رسول سے ہوئی اس روایت کو ہم ایکسپ نہیں کرتے اس لئے کہ عام مسلمانوں نے بھی جو غیر متاثب تھے انہوں نے بھی لکھا کہ بی بی کی شادی نہیں ہوئی تھی کسی اور سے ہمارے ایک عالم دین نے عجیب بات لکھی انہوں نے کہا کہ شادی ختیجہ کی ہوئی نہیں تھی اس لئے نہیں ہوئی تھی کہ وہ فاطمہ کی ماں بننے والی تھی کیا بات جو بی بی زہرہ کی ماں بننے والی ہو مخام زہرہ وہ تھا کہ بی بی کئی اور کسی سے شادی ہوئی تھی مخام زہرہ شہزادی ہے کون ہے مخام زہرہ